السلام علیکم کیسے میں یوٹی فیملی میت کرتی ہوں کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور مست ہوں گے مست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ٹھک تھاک اور فٹ فارٹ ہوتا ہے نا جو انسان تو اپنی دنیا میں مگھن رہتا اسے کہتے ہیں جی اور جی اب میں جا رہی ہوں سہران نازیہ کے گھر اس کا فون آیا ہے کہ ہمارے گھر آ جائیں تو ساری ککڑیاں وہیں جمع ہیں نہیں لڑکیاں ساری جمع ہیں آجیں کپے شپے لگاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں بھی آج آتی ہوں اور باہر کا موسم دیکھیں کبھی دھوپ نکل رہی ہے کبھی چھاؤں اور دیکھیں ہوا تیتنی پیاری چل رہی ہے اکل سے تو اتنی کوئی گرمی ہوئی تھی اتنی کوئی گرمی ہوئی تھی پنکھے کے نچے سکون ہے تھنڈی حوار لگتی ہے مگر ویسے بہت گرمی ہے یہ دیکھیں پودے بھی ہمارے بچارے مرجھ آ گئے ہیں چلیں جی اب جاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں جا کے کیا کیا ہے میں اب بار جانے لگی ہوں چابی میں نے لے لیا دوسری چابیاں جو ہے نا گھر کی وہ فاتما لوگ چھوڑا ہی تھی آئیشہ کے گھر تو میں نے کہا چلیں میں ویسے ہی چلی جاتی ہوں دیکھیں جی دیوار پہ ہماری پوری گارڈن بڑا ہوا تھا نا یہ سارا سوپ گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڑی بوٹی تھی کوئی پاپڑی اس کو بولتے ہیں تو یہ آٹھرا کی بیماری کے لیے بولا بہت اچھی ہوتی ہے میں نے کہا ہمیں تو پتا کوئی نہیں اس قسم کی بوٹی ہے جو پرانے بندے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں پیڑ میں مروڑ ہو باردی ہو تو اس کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی ہفتے ڈیڑھ کے اندر 15 دن کے اندر ہمارے ادھر بہلاتا کھیت بن گیا ہے بہت زیادہ پودے ہو گئے یہ دیکھیں سامنے سے سولیں جی اب واپس جاتی ہوں میں گلی ساری صاف ہو چکی ہے ہوا کو تیز چل رہی ہے سامنے باتل شادل کوئی نہیں بنا ہوا آواز کافی میری سلوہ آ رہی ہوگی کیونکہ موبائل کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو یاد ہے اور یہ دیکھیں جی میں پہنچ آئی ہوں نازیہ کے گھر تک اور موٹر چلنے کی آواز آ رہی ہے یعنی کپلے سلائی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی دوپیر کے دو وجہ کتنے کولے بودل کتنے کوئی کولے بودل آئے ہیں میں دوسری طرف سے بھی سین کے دکھاتی ہوں پانی اوپر گر گیا ہے موبائل کے یہ دیکھیں یہ دوسری طرف جو ہے نا مارا سین یہ دیکھیں کتنے کول بودل ہے کتنے کوئی بار ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور موبائل کے پر پانی آ رہا ہے یہ ہے کہ موسم اچھا ہو گیا جساں گرمی تیز پٹی بارش ہو جاتی ہے پر اس میں ہم جن کی زمینیں نہیں ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے پر جن کی زمینیں ہیں سالن میں نے تیار کیا چنوں کا ساتھ تھوڑے سے کھیرے کاٹے ہیں روٹی پنگلی بنائی ہے بارش اتنی کوئی سخت ہو رہی ہے نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو میں یہ کہلتی کہ بادا جب اس طرح آئے ہوئے تھے اتنی زوروں کی گھونتی بارش ہوئی ہے لوگوں کو جن کی فصل ہے انہوں نے نہیں اٹھائی تو ساری فصل برباد ہو جائے گی تو فصل برباد ہوگی تو بندوں پھر مہنگی ہو جائے گی اور بندوں جب مہنگی ہوگی تو مہنگائی بڑھ جائے گی تو یہ روٹی کا ہی سارا سلسلہ ہے اللہ سے یہی دعائق اللہ اپنا کرم کرے جن کی بندوں پڑھی ہے وہ اٹھا لیں تاکہ ہم جیسے فیت پوشوں کا بھی کوئی وہ رہ جائے نہیں تو آپ کو پتہ ہے اٹھا بہت مہنگا ہو جائے گا اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا نہیں ہو رہا یہ سارا ان چنے صبح کی بھگوئی تھے اس کا بنا لیا روٹی بھی اس لیے تیار کر لی میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے تقریباً تیم بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں دے رہی ہے بجلی بھی سی طرح ہی چمک کرے گیا اللہ اپنا کرم فرمائے میں کہتی ہوں اللہ کرم فرمائے جو ہوتے ہیں کھیت والے جو گندم اٹھاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ گاؤں وغیرہ میں جو ہمارے میاں والی کی طرف زیادہ تر وہ چیز لے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں گندم اٹھائیں گے تو پیسے ادا کریں گے تو ان بچاروں کا کیا ہوگا جنہیں پورا مطلب سار لگا کے محنت کی ہے اللہ ہی وارث ہے بس آپ سب دوا کریں کہ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے اور یہ نیکس ڈے جن بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی جن ہم لینے گئے تھی بزار تندوری تو بارش ہوئی تھی اس وقت وجہ سے آپ سے دکھایا ہی نہیں دیکھیں روٹی لگا رہے ہیں رات کا ٹیم ہے تندوری پہ ہم نے چلو بنا کر دیکھتے کہ تندوری پہ روٹی کیسے لگتی ہے تو ہماری تندوری جو پیچھے سے تپی نہیں تھی جو اس کے سائٹ کی جگہ نا وہ تپی نہیں تھی تو اس وجہ سے ہماری روٹی تھوڑی سخت ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی ایک روٹی خود ہی گھر گئی تھی ساس سے اور دوسری پھر ہم لوگوں نے تاری اور باقی اسی طرح ساری روٹیاں گربیل کر اور پھر ہم نے لگائی تھی اس کے پر یہ دیکھیں جی یہ آپ کو تھوڑا مٹھا کیا ہے اور پھر روٹیاں نکال لیئے اسی طرح ہم نے ساری روٹیاں نکال لیئے اور کتنی پیاری پیاری روٹیاں بنیئے اور تندوری کے ساتھ بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ اس پر تین تند روٹیاں لگ جاتی ہیں جو بہت ہی مزہدار ہوتی ہیں گرم گرم گرمیوں میں تندور کی روٹی ہو لسی ہو اور چٹنی ہو تو کیا ہی بات ہے اور یہ دیکھیں جی اب پھر روٹیاں لگا کے ہم نے تندور پہ پھر آخر کی جو تین روٹیاں رہ گئی تھی وہ لگائی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے دیکھیں روٹی لگ رہی ہے بالکل پتلی پتلی سی روٹی لگائی تھی اور اندھیرہ ہو اس لیے رات کا ٹیم ہے اور جی اب یہ تندوری ہم نے بند کر دی ہے روٹیاں لگ چکی ہیں تیار ہو گئی ہیں اور آگ شاگ جو ہے نا اس میں لگا دی ہے دوبارہ سے لگا رہے ہیں کہ وہ تندوری وال جو تھے نا وہ بند ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں جی آگ لگا رہے ہیں اور آگ ہم سے لگنے نہیں پہلے وہ ہم نے بٹن سے لگانے کی کوشش کی تھی تو نہیں لگ رہی تھی پھر اس کے بعد ہم نے آگ کی تیلی دوبارہ پھیک کے اور سائڈوں پہ اس کو ہلایا جو لائے تو دوری جو ہے آگ پکڑ گئی تھی یہ وال کھول ہے دوبارہ کیونکہ ہم نے کہا کہ چلو زیادہ تب گئی تو وال بند کرے تو وہ بند ہو گئی تھی اور اس طرح پھر دوبارہ اس کو ٹیڑا میڑا کیا نا سائڈوں پہ بھی آگ لگ گئی ہے تو اس طرح دوری میں آگ لگائی جاتی ہے اس میں سٹینڈ بھی رکھ جاتا ہے کہ روٹیاں بندر کے اوپر نہ گھرے اور سیدھی اس کے پر سٹینڈ کے اوپر گھرے تاکہ وہ سیکھی جائے اچھے طریقے سے تو یہ دوری آپ بھی اپنے گھروں میں لے کر آئیں اور گرمیوں میں اس پر روٹیاں لگا کے مجھے سے کھائیں اکثر خواتین جو ہیں وہ تدور پہ آٹا دے کے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی روٹی لگ جائے روٹی لگ جائے اور دیکھیں جی اب اس کو اوپر ڈھکر لگ دیا تاکہ اچھی طرح سے دوری ہماری جو ہے نا وہ ہو جائے گرم ہو جائے جب اچھی طریق پیچھے سے گرم ہو جاتی ہے نا پھر روٹی پہ تندوری جو ہے نا تو یہ یاد رکھے کہ جب بھی تندوری کریں اس کو اچھی طرح گرم ہوگا تب ہی روٹی آپ کی اچھی سی لگے گی یہ دیکھیں یہا پہ نا ہماری ایک روٹی چپک بھی گئی تھی اور بڑی مشکل سے لگ رہی تھی پرحال روٹیاں ہماری بہت اچھی بن گئی تھی آج کی وڈیوانی تک ہی لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ